موسیقی ہلو رمزکار آداب سترکار السلام علیکم میں ہوں محمد احمد قادمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو دیش میں الیکشن کے بعد کچھ تبدیلی تو ضرور آئی ہے لیکن کچھ لوگوں کے مطابق وہ تبدیلی نہیں آئی جس کی وہ توقع کر رہے تھے امید کر رہے تھے لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک مضبوط گانٹ لگی ہوئی تھی وہ تھوڑی دھیلی ہو گئی ہے اب آنے والا وقت کیسے گزرے گا کیا ہوگا یہ ملی جولی سرکار موڈی جی کیسے چلائیں گے موڈی جی کو جو ایک ڈکٹیٹر کے انداز میں سرکار چلانے کی عادت ہے کیا وہ نئے حالات میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں گے یا پھر کوئی پارٹیاں توڑ پھوڑ کر کے جس طرح سے اپ سے پہلے وہ دوسرے اسٹیٹس میں کرتے رہے ہیں کیا وہ ایسا کریں گے کیا جمہوریت واپس مضبوط ہو رہی ہے یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن میں بہرحال ہر ایک کا ذہن اس طرف ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو مانورٹیز کے خلاف دلیتوں کے خلاف جو بہت زیادہ شدت کا ماحول تھا اس میں شاید کچھ کمی آئے گی لیکن اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت خاص مہمان ہے گوھر رضا صاحب جو جانے مانے سائنس دا ہیں ویگیانک ہیں اردو شاعر ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور انہوں نے کئی بہت ہی تاریخی ڈاکومنٹری فلمیں بنائی ہیں جن میں خاص طور پر جنگ آزادی اور انقلاب بتایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گجرات پر اور کشمیر پر بہت سے کام انہوں نے کی ہیں ایک خاص بات جو میں کہنا چاہوں گا انہوں نے اس کیمپین کے دوران ایک دادی پوتی کے خط جو تصویر کی شکل میں ویڈیو کی شکل میں بھی بہت ہی بہت سرکولیٹوی لوگوں کے اندر اور اس میں وہ بتایا گیا تھا کہ آخر ان دس سالوں میں ملک کتنا بدلہ ہوا ہے گوھر رضا صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ دیتے ہیں بہت بہت سکریہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اس ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے پہلا رییکشن آپ کا کیا ہے پہلا رییکشن تو یہ رہا کہ ملک میں جو ڈیموکرسی ہے جو لوگتنٹر ہے اس نے اپنے کو پھر سے پوری طرح ایسرٹ کیا ہے پوری طرح سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ واپس لوٹ کر کے آئے جس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام نے ایک تھکن کا احساس ہو گیا تھا انہیں ہندو مسلم ہندو مسلم کا کھیل تماشا دیکھ دیکھ کر کے ظاہر ہے کہ جو پولٹیکل فورسز تھے اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ تانہ شاہی کی سرکار ایک جو چل رہی تھی اور ان کو عادت سی پڑ گئی تھی انہیں آخر وقت میں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ان کا کانفیڈنس کم ہو رہا ہے وہ جیت نہیں پائیں گے اور جیسا کل کی کانفرنس میں راہل گاندھی نے یہ بات کہی کہ انٹرنل ساری ریپورٹس یہ تھی کہ ان کی دو سو چالیس سے دو سو بیس سے دو سو چالیس کے بیچ میں سیٹیں آنے جا رہی ہیں یہ انہیں پتا تھا کہ وہ ایک مائنورٹی سرکار میں سمٹ جائیں گے تو یہ کانفیڈنس کم ہو گیا تھا اور جس طرح سے فیشسٹ صرف ایک ہی طریقہ جانتے ہیں کیمپین کرنے کا جس میں نفرت بڑھائی جاتی ہے تو جیسے جیسے ان کا کانفیڈنس کم ہونا شروع ہوا ویسے ویسے نفرت بڑھانے کی کوششیں بڑھتی چلی گئیں اور وہ اس حد تک پہنچیں کہ جس کے لیے ہندی میں ہس سے بد شبد استعمال ہوتا ہے یعنی آپ اس کے اوپر صرف ہس سکتے تھے وہ بالکل مزاق بن گیا تھا کہ وپکش اگر آ گیا تو منگل سوتر چین کے لے جائے گا تمہارے گائے چین کے لے جائے گا تمہارے کمرے چین کے لے جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ ہم نے روس کے انقلاب کے فوراں بعد یہ سارے کیمپین روس میں سنے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے کیمپینز کیے گئے تھے یہ کیمپینز ہم نے دیکھا ہے جرمنی کے ہٹلر نے بھی کیے تھے اور اسی طرح سے لوگوں کو خوف کے ماحول میں رکھا تھا لیکن ہندوستان کی چنتہ نے عوام نے اس کے خلاف اپنا مت دے دیا اس کے خلاف اپنا ووٹ دے دیا اور اس ماحول سے لگ بگ ڈیڑھ مہینہ پہلے الیکشن ریزلٹ کے آنے سے الیکشن کے ڈیکلیئر ہونے کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس وقفے میں ہندوستان کے عوام نے یہ دکھا دیا کہ ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں وہ جو کیمپین تھا پورا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے دوران یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ عوام نے جو سہم کے رہ رہے تھے اس پورے وقفے میں دس سال کے کہ کس کے اوپر کون ساتھ آپ کب نازل ہو کس کے گھر ایڈی پہنچ جائے کس کے گھر سی ڈی بی آئی پہنچ جائے کس کو جیل کر دیا جائے کس پہ یو اے پی اے لگا دیا جائے کس کے اوپر کون سا کون سی دفعہ لگا دی جائے یہ جو ڈر تھا اور کس کی نوکری لے لی جائے چھین لی جائے یا اس کا سسپینشن کر دیا جائے کیونکہ اس نے لکھا ہے کچھ اپنی فیس بک کے اوپر یہ جو ڈر تھا اس سے عوام باہر نکل آئے اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے بڑے لیول کے اوپر یعنی شدت کے ساتھ بہت ووٹ کیا ہے جگہ جگہ کے اوپر اور میں وہی بات پھر دورانا چاہوں گا کہ ملک کی کہ لوگ تنتر نے اپنے کو دوبارہ سے پھر پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہو کر کہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں تانہ شاہی کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک تانہ شاہ چلاتے رہیں اچھا آپ کو یہ جو انڈیا ایلائنس نے اپوزیشن میں رہنے کا فیصلہ لیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے ایسے میں جب پینڈیٹ جو ہے وہ موڈی اور امیت شاہ کے خلاف آیا ہے مینڈیٹ ابھی تک پوری طرح سے بی جے پی کو ریجیکٹ کرنے والا مینڈیٹ نہیں تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام نے بی جے پی کو بھارتی ایجنتہ پارٹی کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن موڈی اور امیت شاہ کو اور نفرت کی پالیٹکس کو اور اس کے ساتھ ساتھ تانہ شاہی کو ریجیکٹ کر دیا یہ کلیرلی مینڈیٹ موڈی اور امیت شاہ کی پالیٹکس کے خلاف مینڈیٹ ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہے اگر ہم پولٹیکل پارٹیز کی لیول کے اوپر دیکھیں جس میں دونوں میں سے کسی کو پڑی جو پارٹیاں ہیں بی جے پی اور کانگریس ان میں سے کسی کو بہومت نہیں ملا یہ ساب دکھائی دے رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جنتہ کہہ رہی ہے جو بھی بنانے جا رہا ہے سرکار وہ سرکار اوروں کے ساتھ مل کے بنائے اس دیش میں ایک دوسرے کے ساتھ سمواد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت بحث اور مباعث کر کے پولیسیز بنائی جائیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میل جول کا ماحول ملک میں پیدا نہیں کیا جائے گا تب تک ہمیں سرکار منظور نہیں ہے یعنی بی جے پی کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا جا رہا ہے اس وقت کہ اگر تم نفرت کی راج نیتی کروگے تو ہم یہ تمہارا حال کریں گے اور ایسے میں آپوزیشن کا یہ کہنا کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے ہمیں اس بات کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم فوراں سطح حاصل کر لیں فوراں گدیوں پر بیٹھ جائیں کیونکہ اگر بہت سمجھداری کے ساتھ قدم نہیں بڑھایا جس طرح سے راہل گاندی نے دو یاترائیں کی اور اس کے بعد آپوزیشن ایک جگہ اکٹا ہوا بہت کوششوں کے بعد اور کوششوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تالمیل پیدا کیا یہ آسان چیزیں نہیں تھی یہ بالکل آسان نہیں تھا کہ یہ گڑ بندھن اس طرح سے جیسے تیار ہوا وہ تیار ہو تو ابھی ادکچھی ہنڈیا سے نکال کے کھانا شروع کر دینا جو ہے وہ میرے خیال میں غلط ہوگا اس کے باوجود کہ میرا بھی دل یہ ہی چاہتا ہے اور جن لوگوں نے اس ملک کی سالمیت اور اس ملک میں جنتنتر کو سپورٹ کیا ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوراں یہ سرکار بدل جائے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آج ہی یہ سرکار بدل جائے اور چلی جائے اور ایک ایسی سرکار آئے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہو جو محبت بھائی چارہ آمن چین اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہو یہ بات کہنا ضروری ہے کازمی صاحب کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص طور سے امید شاہ اور آجت تینات یوگی اور موڈی کی باتوں میں کانٹریڈکشن موجود تھا کانٹریڈکشن اس طرح سے موجود تھا کہ ڈیولپمنٹ کسی بھی ملک کا تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں آمن چین اور شانتی نہ ہو جہاں یہ نفرت ایک طرف پھیلا کر کہ آمن چانتری اور چین کو بھنگ کر رہے تھے وہیں یہ بہر وار بات ڈیولپمنٹ کی کر رہے تھے ڈیجیٹل انڈیا یہ انڈیا وہ انڈیا روز نئی 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 ٹرمز لے کر کے آتے تھے لیکن اس میں اپنے اندر کانٹرڈکشن ہے کہ جب آپ نفرت کی بات کر رہے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل سوطر چھین کر ان لوگوں کو دے دیا جائے جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نام لے کر پرائی منسٹر کہہ رہا ہے کہ انہیں دے دیا جائے گا تو اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہو سکتی پر اس میں کانٹرڈکشن دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اگر امن چین شانتی نہیں ہے تو ملک کے اندر نہ انڈسٹریل ائزیشن ہو سکتا ہے اور نہ مارکٹ رہ سکتا ہے مارکٹ کا ڈسرپشن ہوتا ہے امن چین شانتی جب جاتے ہیں کہیں سے اور یہ ہم نے لگادار دیکھا ہے جو دنگے ہوئے ہیں ان میں کس طرح کے حالات ملک میں پیدا ہوئے تو ایک طرف ڈیولپمنٹ کی بات کریں اور دوسری طرف یہ بات کریں اس میں کانٹرڈکشن تھا اگر اپوزیشن کو ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے تو پھر ساتھ میں محبت کی دکان تو کھول لی ہی پڑے گی اور محبت کی دکان نے بہت جلدی کھلا نہیں کرتی جو گڑھ بندن ہے اس میں آپس کے کانٹرڈکشن ہے بہت سارے ان کا ساتھ آنا کچھ پالیسیز کے اوپر بحث مباعث بات چیت ہو جانا اور کچھ ایسی چیزوں کے اوپر سہمتی ہو جانا جو عوام کو راحت دے سکیں آنے والے وقتوں میں وہ بھی اپنے اندر آسان کام نہیں ہے اور ایک بار اگر ہو جاتا ہے سہمتی ہو جاتی ہے تو implement کرنے میں اس میں ایک لگ پیرییڈ ہوتا ہے وقت رہتا ہے تو جلدی نہیں کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو اس کے باوجود کے دل چاہتا ہے کہ ابھی فورا انہیں ہٹا کر کے الگ کر ہو جانا یہ جو کچھی آپ نے ہنڈیا کی بات کہی وہ واقعا بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی سمجھداری سے پیسرہ لیا گیا ہے اچھا میں ایک آپ سے ہماری ایک بار بات ہوئی تھی ای وی ایم کے سلسلے میں اور سائنس دا کے طور پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بار جو الیکشن کے ریزلٹ ڈیکلیئر کرنے کے ٹائم میں اور رجحان آنے میں بہت لمبا وقت لگا عام طور پر دو تین بجے تک سب کچھ کلیر کے یہاں تک بی جی پی پہنچی ہے یا یہ نارمل پروسس تھا ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے مجھے صرف شک نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی ای وی ایم ٹیمپر کیے گئے ہیں اور میں دلی کے ریزلٹ پر خاص طور سے یقین نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں میں ہمیں دلی میں رجحان صاحب دکھائی دے رہا تھا تین لاکھ پچاس ہزار پرچے ہم لوگوں نے باتے ہیں جس میں اگر خود میں اپنے بارے میں بات کروں تو لگ بک دس سے پندرہ ہزار لوگوں سے دائریکلی میں نے ان کے ہاتھ میں یہ پرچہ دیا ہوگا اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کے لوگ ہوں جن میں دس پندرہ آزار لوگوں سے میں ملا ہوں اس میں ہر طبقے ہر کلاس ہر ذات کے لوگ موجود تھے ہر طرح کی بستیاں موجود تھی جس میں میڈل کلاس بھی شامل تھا اور ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اور نکالنے کی ایک چھوٹا سا دس پندرہ لوگ بیس لوگوں نے کوشش کی تھی جو چار سو تک پہنچ گیا تھا کچھ ڈیمنڈ کے اوپر دوارکہ میں ایک پروٹیس نکالنے کی اس وقت رس کے لوگ ہم لوگوں کو مارنے کے لئے آگئے تھے پولس کو بیچ میں چلنا پڑا وہ جو شریرام کے نارے لگاتے رہے اور ہم لوگوں کو کہ اس پورے جلوس کو انہوں نے رسرپٹ کرنے کی ہر کوشش کی میں اگر اس سے کمپیئر کروں تو اس بیچ میں جو دس ہزار پرچے باتے میں نے جن میں میرا ڈائریکلی تعلق رہا میں نے لوگوں دلی شہر میں اور یہ ہر کانسٹیٹوینسی سے ہمارے پاس خبریں آ رہی تھیں کہیں کوئی رزسٹنس نہیں تھا اگر اکہ دکھ لوگوں نے یہ کہا بھی کہ آئے گا تو موڈی ہی تو بھی وہ ایگریشن نہیں تھا وہ طریقہ نہیں تھا جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہیں کوئی مارپیٹ کی گئی ہو ایسا کچھ نہیں تھا دوسری چیز ان جگوں کے اوپر جا کر ساتوں کانسٹیٹوینسی میں جا کر کے احساس ہو رہا تھا وہ یہ بڑا صاف تھا کہ بی جے پی کے پرچے نہیں دکھائی دے رہی تھی بی جے پی کوئی محنت کرتی ہوئی سڑک کوئی گانا بجرا ہو کوئی نکڑ میٹنگ ہو رہی ہو کہیں نہیں دکھائی دیا مجھے نہیں معلوم دلی کے عوام بتا سکتے ہیں کہ میرا اگر نظریہ غلط ہے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ مجھے کم سے کم ساتوں کانسٹیٹوینسی میں کہیں بھی اس طرح سے بی جے پی کے کارے کرتا کام کرتے ہوئے نہیں دکھائی ہوئے یعنی وہ گھر بیٹھے تھے انہیں یقین تھا کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں اور اس لئے انہوں نے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تو میں دو باتیں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو ایگریشن ہمیں کہیں نہیں ملا دوسری طرف بہت پیار محبت سے لوگوں نے پرچہ لیا پڑھا ہم سے بات چیت کی اور کہ یہاں تو ہم اس بار تو ہم کیجریوال کو ووٹ دینے جا رہے ہیں زیادہ تر جگہ کیجریوال کا نام لیا گیا جہاں پر کانگریس کی کا کینڈیڈیٹ تھا یعنی گڑبندھن سے جو اثر پڑھنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا جو کیمپین ہونا چاہیے تھا بی جے پی کی طرف سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا جو لہر کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے فیور میں تھی وہ ہمیں صاف دکھائی دے رہی تھی کلیوں سڑکوں بازاروں میں اتنے بڑے بڑے مارجن سے جیت سکتے تھے یہ مارجن بھی کچھ کم مارجن نہیں یعنی دلی شہر میں ساتھوں کونسٹیٹوئنسیز میں ای وی ایم سے کھیل کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اور دلی کے علاوہ بھی بہت جگہوں پر کیا گیا ہوگا میری مانگ دلی سارے جو پرچیاں ہیں وہ کاؤنٹ کی جانی چاہیے اب جب الیکشن ہو گیا اور فریز ہو گیا ماملہ اور دوسری ہے کہ دس پرسنٹ کم سے کم ای وی ایم مشینوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب تو گڑ بڑ نہیں ہے پہلے سب کچھ کر لیا گیا یہ کیا وہ کیا چیک کر کروا دی صاحب ہم دودھ کے دھولے ہوئے ہیں اب بھی تو دیکھو ان مشینوں نے ٹھیک کام کیا یا نہیں کیا جنہیں تم نے بھیجا تھا کیونکہ اب ہے ریزلٹ جب تک ریزلٹ نہیں تھا تب تک آپ کہہ رہے تھے یہ مشین ٹھیک ہیں اب ریزلٹ آ چکا ہے ذرا دیکھ لیں تو کسی دوسرے کو نہیں جا رہا اب چیکنگ کا موقع ہے اور میرے خیال میں یہ چیکنگ مجھے یقین بلکل نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ چیکنگ کوٹ کی نگرانی میں کیا جانے چاہیے تو کیا کچھ لوگ عدالت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کوئی آپ اب میرے پاس ایک سوال اور ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس وقت انڈیا الائنس اپوزیشن میں بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہے اب کے بعد یہ جو ٹائم ملا ہے کام کرنے کا اس میں انڈیا الائنس کو کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ اس نفرت والے نظریے کو بی جے پی کو آر ایس ایس کو اور پوری طرح سے کمزور کیا جاسے کہ وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کازمی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور کے اوپر تو اگلے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں یعنی جو سرکار بننے جا رہی ہے اس میں کیا الٹ پھیر ہو رہے ہیں کس طرح کا دنگل اندر چل رہا ہے کس طرح کے جوڑ بنیں گے آنے والے وقتوں میں ان کے بیچ میں کون سی منسٹری کس کو جائے گی لوگ سبا کا سپیکر راج سبا کا سپیکر کون ہوگا کون سی منسٹری کون سمجھ لے گا یہ سارے سوال جو ہیں یہ 48 گھنٹے میں میرے خیال میں ڈیسائیڈ ہونے شاہی ہے تو اگلے 48 گھنٹے آنے والے وقتوں میں بہت کروشل ہیں انڈین پولٹکس کے لئے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ مان لیتے ہیں کہ موڈی تیسری بار پرائم منسٹر بن جاتے ہیں لیکن وہ بہت ویک پرائم منسٹر ہوں گے جو سرکار ہوگی وہ بڑی کمزور سرکار ہوگی اور میں ہمیشہ ہی کمزور سرکار کے فیور میں ہوں اس ملک کے اندر جہاں پر اتنی ڈائیورسٹی ہے وہاں سٹرونگ سرکار مضبوط سرکار کبھی کسی پارٹی کی ہونی ہی نہیں شاہی اگر کمزور سرکار ہے تو اس میں جو contradictions ہیں وہ بڑے بہیانک ہیں دیکھئے دونوں باربال پڑھٹے ہیں جو بڑی پارٹیز ہیں یعنی چندرباب نائیڈو ہو یا نتیش کمار ہو دونوں پڑھٹے ہیں اور دونوں کے ساتھ بی جے پی کا رویہ دس سالوں میں کوئی بہت اچھا رویہ نہیں رہا ہے جب یہ ساتھ نہیں تھے تو ان کی پارٹی وں صاف کر دی اب ہم نئی عبارت یں لکھنا شروع کر دیں ایسا ہوا نہیں کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکراؤ کے chances بہت زیادہ ہیں اور اگر یہ سرکار چھے سال یا چھے مہینے یا ایک سال بھی چل جاتی ہے تو مجھے تاجب ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو یعنی انڈیا بلوک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کا استعمال کیا جائے اپنے کو زیادہ مضبوط بنانے میں کنسولیڈیٹ کرنے میں اور ایڈیالوجیکلی ان چیزوں کے اوپر سہمتی کرنے کی جن چیزوں کا آپ استعمال کر کے سرکار چلائیں گے یعنی سرکار چلانا اپنے اندر کوئی خاص بات نہیں اور نہ وہ مقصد ہونا چاہیے سرکار آپ کس لیے چلا رہے ہیں آپ گدی کس لیے سمحل رہے ہیں جنتہ کا انٹریسٹ اس میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کا خواب ہو کہ مجھے پرائیم منسٹر بننا ہے پر عوام کا یہ خواب نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کسی خواب ہو کہ میں ممبر اف پارلمنٹ بننا چاہتا ہوں یا میں ممبر اف اوپوزیشن بننا چاہتا ہوں یا میں سپیکر بننا چاہتا ہوں یہ خواب ہو سکتے ہیں انڈیووزولز کے جو جیت کے آئے لیکن عوام کا یہ خواب نہیں عوام کا خواب یہ ہے کہ جب آپ کو بھیجا ہے ہم نے وہاں تو آپ کیا کریں گے ہمارے لئے وہ ہیں خواب اور ان خوابوں کو پیرونے کے لئے استعمال کرنا چاہیے یہ چھ مہینے سال بھر کا وقت اگر یہ سرکار ٹوٹتی ہے ری الیکشن ہوتا ہے میٹرم الیکشن ہوتا ہے یا یہ سرکار اس طرح ٹوٹتی ہے کہ باقی لوگ اٹھ کر کہ ادھر آ جائیں دوسری طرف آ جائیں کہ نہیں ہمیں تو پانچ سال چلانے ہی چلانے ہیں تو پھر تیار ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسیز ہم نے جو وعدے کیے تھے لوگوں سے وہ ہم کس طرح سے پورے کریں گے اگر یہ تیاری یہ وقفہ اس کے لئے استعمال نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں اس وقت بڑی پریشانیوں میں پڑ جائے گا آپوزیشن جب اسے گدی پہ مل جائے گی یا بٹھا دیا جائے گا یہ بہت اہم ہے ایک چیز اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید وہ لوجیکل بھی ٹھیک لگتا ہے کہ آنے والے جتنے بھی اسمبلی الیکشنز ہوں جب جب بھی ہوں اس میں یہ انڈیا الائنس مل کر ہی الیکشن لڑے تاکہ بی جے پی کا سامنا مل کر ہی کیا جائے جس طرح سے لوگ سبح الیکشن لڑا گیا اچھا اب ایک چیز اور ہے سمجھنے کی یہ بات آپ نے کافی حد تک کلیر بھی کر دی کہ پرائیم منسٹر اب اگر نریندر موڈی ہوئے تو وہ کافی کمزور ہوں گے اور چندر بابو نائیڈو اور نتیش کئی بار بدل چکے ہیں اور رشتے خراب رہے ہیں یہ بھی آپ نے آدھ دلا دیا موڈی بھی مشورہ نہیں بس یہ کہ جب موڈی بولتا ہے تو سب سنتے ہیں اس مزاج کے ساتھ ایک اور چیز تھی جو ہم نے دوہزار چودہ میں دیکھنی شروع کی جس کا اعلان بھی ہوا کہ ساری منسٹریوں کے تمام اہم فیصلے پی ایم او میں ہوں گے جو گجرات لوبی کرے گی یعنی ساری رشوت بھی وہیں آئے گی میں اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس الیکٹورل بانڈز ہیں رفائل ہے کیا نہیں ہے تو یہ ساری رشوت کا امبار اسی میز پر لگے جہاں فیصلے ہوں یہ پریکٹیکل لگتا ہے اب جب یہ اور پارٹیوں کے لوگ آئیں گے اب ریلوے کوئی مانگ رہا ہے کوئی اور منسٹری مانگ رہا ہے تو کیا مودی جی یعنی دی سنٹرلائز پاور کے سیٹ اپ میں کہیں اپنے آپ کو فٹ کر سکیں گے آپ کے سوال کے جواب میں میں صرف اندازے ہی لگا سکتا ہوں اور وہ ایک یعنی دو ہزار دو اور تین سے لے کر کے آج دو ہزار چوبیس میں ہم بات کر رہے ہیں اس چوبیس سالوں میں ان کا تقریق ایک ار جو تھا وہ فیشسٹک ہی تھا وہ مطلق الانان لفظ جو ہوتا ہے قرد زبان میں وہ اس طرح سے ہی آپ ریٹ کر نا انہیں آتا ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایسے محول میں جہاں democratic طور پر decisions لیے جاتے ہیں ایسے محول میں operate کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ایک بہت celebrated intellectual نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں تو ایک اگر ذہنی طور پر بیمار آدمی ہے اور اس کو صرف narcissist ہے جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا operate کرنا ایک ایسے ماحول میں جہاں دوسروں کے ساتھ give and take کی relationship پیدا ہو ان کی اپنی relationship جو ہے باقی سب کے ساتھ including امیت شاہ وہ ایک راجہ اور غلام والی relationship آج تک رہی ہے جو موہ سے نکل گیا جو کہہ دیا بس اس کے اوپر تالیا بجانا ہے اگر کسی بچے نے کہہ دیا کہ راجہ ننگا ہے تو پھر پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ ایسا شخص بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پرائم منسٹر بن گیا اب اس شخص کو جو پریشانیاں ہیں وہ پورے ملک کی پریشانیاں تو ان حالات میں اگلے چھ مہینے میں میں تو ابھی اگلے 47 گھنٹے کی بات کرنا ہوں جو بہت پریشل ہیں لیکن اگلے 6 مہینے میں جو کچھ دنگل ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ غالب کے شیر سے ہی مطلب بہترین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بازی چاہے اتفال ہے دنیا میں رہے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو ہمیں شب و روز تماشا دیکھنے کو ملے گا بلکل ویسا ہی جیسے غالب نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بچوں کے کھیل کی طرح سے ہے تو یہ بچوں کا کھیل ہمیں اگلے وقتوں میں دکھائی دینے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ گوھر رضا صاحب آپ اس کے علاوہ آپ نے ای وی ایم کو ٹیمپر کیا گیا اس پہ آپ نے یقین کے طور پر بتایا اور دلی کی مثال جہاں آپ نے گراؤنڈ میں تمام کونسٹیچوینسیز میں آپ گئے اور آپ نے دیکھا آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دو اس سرکار میں شامل ہونے جا رہے ہیں چندروا و خاص طور پر آپ نے کہ انڈیا الائنس کو اپنی اندر اندر تیاریاں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہو سکتا ہے چھے مہینے کے اندر ایسا کوئی وقت آ جائے تو اس کے لیے وہ تیار رہیں کیسے سرکار چلانی ہے یہ بہت اب وہ تانہ شاہی بچے گی نہیں بچے گی اتنی جیکٹیں روزانہ چینج کریں گے نہیں کریں گے مشروع کھائیں گے کہ نہیں کہاں کہاں سے آتا تھا وہ ساری چیزیں ان کو کیا لائف اسٹائل بھی بدلنا پڑے گا کیا اس حد تک لوگ سوال بھی کرنے کی حمد کریں چونکہ کمزور پرائم منسٹر سے سوال تو کیے ہی جا سکتے ہیں اور کنگنا رانوات کے جو تھپڑ لگا ہے وہ لوگوں کا غصہ ظاہر ہو گیا کسان کی بیٹی نے سی آئی ایس 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 کو تھپڑ مار کر یہ بتا دیا کہ اب موڈی جی کا وقت میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دفائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جنور شیئر کریں